امید کرتا ہوں تمام دوست میرے خیریہ سے ہوں گے اور اپنی دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں نیکی اور اچھے کام کو پھیلا رہے ہوں گے اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بنا لیتا ہے اور جب انسان اللہ آپ کو دوست بنا لے گا تو آپ کے تمام مسائل وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے نہ آپ نے کوئی میند کرنے گے نہ آپ بھاگم دوڑی کرنے گے بس اللہ کو دوست بنانا ہے تو انسانوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ کا انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک نئی نہج پہ جا رہی ہے جب سے ٹرم صاحب جو ہے وہ یو ایس سے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک نیا لہر آنے شروع ہو گئی اور کہتے ہیں کہ جو ایک رائٹ ونگز کے لوگ تھے جو فنڈیمنٹلسٹ لوگ تھے ان کا جو ہے وہ ریشو ختم سے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ان کی بہت ساری چیزیں ایسی نکلنے والی ہیں بنیزبت آپ دیکھیں اگر جس طرح ٹرم صاحب کے پر ایسے ایسے کیسز نکلنے والے ہیں کہ ان کا پتہ لگی گا کہ یہ جنہوں نے ہیٹریٹ اور یہ چیزیں بڑھاتے تھے اپنی ساتھی مفادات کی بڑھاتے تھے اور کسی کے ضروری چیزیں نکلتے تھے آپ اندازہ کریں کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ کتنی انپورٹنٹ ہے اس انپورٹنٹ ریلیشنشپ کو سبوتاش کرنے کے لیے صرف لوگ یوز کیا کر رہے ہوتے ہیں ہیٹریٹ ہیٹریٹ یوز کریں گے ان کو ووٹ ملیں گے چیزیں ملیں گے اور پھر وہ انڈر در ٹیبل جو اپنا کام کرنا چاہیں جو پیسی بنگلنا چاہیں وہ اپنے بناتے جائیں گے اس ٹائم کے اوپر پاکستان کے اندر جو فورن پولیسیز جو عمران خان کی اور عمران خان کی ٹیم نے کیے آپ اندازہ یہ کریں کہ جب سے عمران خان صاحب جو ہے پرائم منسٹر میں نے نہ وہ یوکے کے دورے پہ آئے نہ وہ کانیڈا کے دورے پہ گئے نہ کہیں گئے انپورٹن دو چار جگہوں پہ گئے ہیں اور جس میں سعودی عربیہ گئے اس کے علاوہ انہوں نے ریجنل اپنے جو ممالک ہیں ان سے بہت اچھے تعلقات کی جو ان کی پولیسیز کے اندر تھا انہوں نے شروع میں بولا تھا کہ میں ریجنل پولیسیز کے اوپر رہوں گا جس میں سب سے بڑی چیز تاریخ کے اندر رشیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اتنے چھے کبھی نہیں رہے آپ نے اندازہ کریں کہ رشیہ جو ہے وہ بھی اسی بلوک کے اندر آ رہا ہے جس میں چائنہ اور پاکستان اور ایران کے تمام ممالک ہیں اس ریجن کے اندر بھی بہت بہت جو کام کرنے والے چیزیں تھیں تو پاکستان کا سب سے بڑی چیزوں کے اندر ایک اچیومنٹ انٹرنیشنلی اور گلوبلی جو اپنے ریجن کے اندر اپنی پاور کو بڑا رہا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی ٹرکی کے ساتھ انہوں نے اسلامی بلوک بنایا ہوا ہے دوسری کے سائٹ انہوں نے ایکنومکل بلوک بنایا ہوا اور ساتھ کے اندر اپنے ہو کر رہے ہیں تو انڈیا کو اس ٹائم کے اوپر پاکستان نے جو چیز چل رہی تھی جو ٹرمپ صاحب کچھ اور چاہ رہے تھے ٹرمپ نے انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر جو ایک ہیٹریٹ کے مول کے ساتھ سے یہ جو کروانا چاہ رہے تھے اس کو ابھی بائیڈن جب سے آئے تو وہ پالیسی چینج ہیں بائیڈن صاحب نے شروع سے کہا ہے کہ میں ہیمن رائٹس ریلیشنشپ اوپر جاؤں گا چیزیں جاؤں گا ابھی کہال یہ ہے کہ بائیڈن گورنمنٹ کی طرف سے بھی پریشر انڈیا کو بہت پڑھ رہا ہے اور کہ بھائی یہ جو آپ کی جو ہیمن رائٹس اسپیشلی ان کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے اور ان کو بیگ سٹپ پر جانا بے گا پاکستان نے اس کے ساتھ کیا ہے کہ انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ چین نے جو اس کی پیٹائی لگائی انڈیا کے تو اس کو تو سپورس ٹکانے آگئے دوسری چیز پہ پاکستان نے اغوانستان کا جو سرکاری دورہ کیا وہ بہت بڑا دورہ تھا اس ٹائم پہ اغوانستان کے اندر جو اسپیشلی جو بارڈر بار لگائے گئے تھے اور انڈیا کی جو انفلوانس تھی اس کو بہت کم کا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر پی ایم امران خان نے جو لاس ریزٹ کیا تھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اٹھان اور سری لنکا کے ساتھ جو ریلیشنشپ کیا ہے سری لنکا کے ساتھ جو لاس پاکستان کی جو وزٹ ہوا ہے وہ ایک انتہائی اہم تھا آپ اندازہ یہ کریں کہ ادھر کے لوگوں میں ایک تو اسپیشلی جو مسلمانوں کے لیے امران خان نے بہت بڑا کہا جائے نا توفہ دیا ہے سری لنکا کے اندر کے مسلمانوں کو جو کرونا وائرس سے انتقال ہوگا تو ان کو دفنائے جائے گا جو کہ سری لنکا اس سے پہلے نہیں ماننا تھا امران خان نے وہ کارنامہ بھی وہاں پہ انجام دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو سری لنکا نے ایک الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ پاکستان سری لنکا فرنڈشپ سندہ آباد یہ وہی فریز ہے جو چائنا اور پاکستان استعمال کرتا تو یہ انڈیا کو ڈیریک تھرڈ گیا ہے کہ بھئی اگر تم نے کوئی چیڑا چھڑی کری تو چاروں طرف سے تم پٹ ہوگے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا بائیڈن اس ٹائم پہ کوئی رسک نہیں لے سکتا انٹرنیشنل وار کا یہ آپ اندازہ کر لیں کہ بائیڈن اس لیے نہیں کر سکتا کہ امریکہ اس ٹائم انٹرنل جھگڑوں میں اور انٹرنل کرپشن میں اور انٹرنل ایمیج بیلڈنگ میں بہت پیچھے چلے گیا مطلب آپ سمجھے کہ امریکہ کی ایک دھاس جو ہوتی تھی وہ آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے جو ہوتی تھی اس سے بہت ڈیمیج ہو گئی ہے جب سے ٹرمپ آیا تھا ٹرمپ کے بعد امریکہ کی جو ہے ابھی بیلڈنگ کرنے کے لیے اس کو بہت سال چاہیے تو اوورال اس ٹائم کے اوپر اتنا پریشر ڈلنے کے بعد بیک گروپ پر جو سی سوائر ہوا ہے ابھی پاکستان اور انڈیا کا وہ پاکستان کی بہت بڑی وکٹری ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھیگ مانگ رہے ہیں کہ ہم سے دوستی کر لو ہم سے چیزیں کر لو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان is ready for war پاکستان کی جو جو جن کی policies ہیں اس کے ساتھ سے جو سائر میں ان کے دوست کھڑے ہوئے چائنہ اور ساری لوگ یہ تو انڈیا تو مطلب کہ اس کو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی سب کیا برا حال ہونے والا ہے بٹ چکر یہ ہے پاکستان کے اندر جو امران خان کے قیادت ہے ان کو ایک چیز پتا ہے کہ friendship اور peace کے اندر بہت بڑی طاقت ہے اور اس global حصے کے اندر peace جب ہوگا تو ہم لوگ جو ترقی کریں گے نا وہ unbelievable ہے یہ جو یورپ کے اندر پورا جو خطہ ہے نا یہ سارا مل بھی جائے گا نا تو پاکستان اور انڈیا اور یہ جو اس region کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ترقی ہوگی نا وہ ان لوگوں کی بس کا کام نہیں ہے تھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو بٹ موڈی صاحب کو ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب موڈی صاحب کے جانے کے ٹائم آگے ہیں جس طرح ٹرم صاحب اپنی پیزت ہو کے نکلے ہیں اسے طرح موڈی صاحب کو اب ووٹ کوئی نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے یہ جو سکھوں کے خلاف بھی موٹ چاہ کر دیا مسلمانوں سے بھی کیل دیا انٹرنل ہندو جو ایک پڑے لکھی ہندو ہے ان کو میڈیا پہ بھی آنے نہیں دے رہے ہیں کسی چیز بھی نہیں کرنے نہیں رہے تو اوورال اس ٹائم کے اوپر ان کے پر بیسی اتنا پریشر پڑھا تھا اوپر سے یہ کشمیر ایشو کے اوپر جو امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو بہت بڑا معنی خیز ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا ریلیششپ کے جو اوپر انہوں نے ابھی یہ فیس فائٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایشو اور ایشو اس سے پہلے اگر آپ تو یاد ہو کہ ہم بھارت نے اس کو اٹوٹ انک کر کے جو قانون لاغو کر دیا تھا اور اس کے بعد تو بولتے لئے کہ ہم اس سے بات ہی نہیں کر رہے تو ایشو ہی نہیں ہے تو ہمارا ملک امریکہ نے یہ ایک دبا پھر باور کروایا اور جنائیٹر نیشن نے بھی باور کروایا کہ اگر کوئی ایشو ہو رہا ہے جو بھی ہم لوگ ملد کر سکتے ہیں کشمیر ایشو کے اوپر اس کے اوپر صورت سکتے ہیں کشمیر ایشو کیو ایشو بھی بھائی ایشو خیلی بھی ہیں موسیقی 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 موسیقی